گاڑیاں، کتے، ٹریکٹر، مشینری ساری زریف مشینری یہاں آیا آپ کو اس بستی کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ کتنی خاموش بستی ہے جہاں میں رکاوا ہوں اور آج تیسرا دن ہے یہاں سے ابھی نکل رہے ہیں اور نارت کیرولائنہ کے خوبصورت شہر اور دیہاتوں کو بھی ایکسپلور کریں گے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ دیکھیں یہ بہت گریب سٹیٹ تھی اس گریب سٹیٹ کو امیر بننے میں ابھی تھوڑا ٹائم ہے بہت امیر ہو جائے گی اور یہاں بڑی بڑی کمپنیز آ رہی ہیں کون کون سی کمپنیز آ رہی ہیں جس کی وجہ سے اس کا فیوچر بہت زیادہ برائٹ ہے آج کا ویلوگ بہت اسپیشل ہو جائے گا تو اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں کمنٹ بھی کریں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں تو چلیں اس وقت نکلتے ہیں جگہ سے گزر رہے ہیں نا یہ والے کا منظر چیک کر رہے ہیں کس طرح کا سین ہے نا ہر طرف جنگلی جنگل اور سڑک بھی بڑی کلیر نظر آ رہی ہے یہاں بادل بھی آ گئے ہیں بہت زبردست نظارہ ہے یہاں کا تو دوبارہ گیس اسٹیشن پہ پہنچیں اندر چل کے تھوڑا لاتری کھیل لیتے ہیں دیکھتے ہیں لکھ اپنا آزم آتے ہیں یہ ہمارے سٹور ہے نا یہ دیکھیں بلڈ پروف شیشہ لگایا ہوا ہے کیونکہ یہاں کبھی کبھی رابریز ہو جاتی ہیں فائرنگ ہو جاتی ہے تو اتنا بڑا موٹا شیشہ ہے بلڈ پروف یہ پورا انہوں نے لگایا اگر کچھ ہو جائے تو ایمپلائی ہے یا مالک ہے نا تو وہ سیف رہے یہاں کے گلے لگائی بچاری نے بہت زیادہ پیاری لڑکی ہے یہاں ماں ہیں جو کام کرتی ہیں اب وہ خاتون ادھر کام کرتی ہے تو اس بچی کو بھی لے کے آئیے اس کو انہوں نے نرگاگے دے دیا اور یہ یہاں دیکھ رہی ہے پانسو ڈالر مبارک ہو پانسو ڈالر جیت گیا پاکستان کے تقریباً بھائی ڈیر لاکھ روپے بھائی نے جیت لیا بیس ڈالر جیت گیا میں اور یہ میرے بیس ڈالر آگئے جتنے لگائے تھے اس میں سے دس ڈالر کا نقصان ہو گیا باقی میں نے پیسے واپس لے لیا اور بھائی نے پانسو ڈالر نکال لیا میں نے سو ڈالر لگا کے یہ پانچ لیا ہے بیس ڈالر کی لاٹری چیک کرتے ہیں نو نو ایک اور ہے یہ بیس دو سو ڈالر یہ ابھی دوبارہ دیکھا تھا دو سو ڈالر جوڈ جار آپ دیکھو کتنا فائدہ ہو گیا برحال سو ڈالر لگائے سو ڈالر سو ڈالر میں نے جیت لیا مل ایکسٹرا سو ڈالر مل گئے اور میرے اپنے پیسے بھی واپس ہو گئے تو ابھی دیکھیں گے پانسو جیت رہا ہے اور گراک کو جو ہے نا دو سو بیس روپے مل رہے ہیں یا ٹیٹا واہ 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 زبردست یہ جیت گیا بھائی اس میں سو بیس جیتا سو تو میں نے لگائے تھے تو وہ بھی واپس ہو گئے میں نے کہا ابھی مزید نہیں کھیلتا اب یہ وہی پارک ہے پہ پچھلے دفعہ بھی ہم آئے تھے ایک سال پہلے تب بھی پانی بھائی رہا تھا ابھی بھی پانی بھائی رہا ہے بارشیں تو ہو نہیں رہی کہاں سے آ رہا ہے یہ پانی لیک ہے نا اچھا یہ کون سی لیک کہلاتی ہے یہ فاکس بورو پانڈ ہے پانڈ پانڈ ہے ہاں لو مڑی کیا طلابہ تو یہ والا کیا ہے یہاں زمین دی آپ نے وہ پرلی طرف جو ہے اپنی ہے نا ایک سال پہلے میں آج چکا ہوں تو اس لیے میرے لیے تو کوئی اٹریکشن یہاں نہیں ہے ہم جانا چاہ رہے ہیں ایک فارم ہاؤس ہے جو فارم ہاؤس دیکھیں گے نا تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے ہم دوبارہ خوش ہو جائیں گے اب ہم آئے ہیں نیچے صرف یہاں سے یہ والا منظر دکھانے کے لیے کہ یہ تالاب بہت بڑا تالاب ہے اور گرینری دیکھیں درخت کتنے بڑے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ انوارمنٹ نیچرل 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 انوارمنٹ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرنا آئے ہیں دیکھو گراؤنڈ راؤنڈ بنائیں بچے دیمکہ جائیں گے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے یا نیچرل ہی ہوگا پہلے درخت پرک تو نیچرل ہے ساری چیز نیچرل ہے روڈ رستے دے کے اس کو مینٹین کیا ہے یہ ہے جیسے اسٹیڈیم بنا دیا ہاتھ کا وہ شیلٹر بنے ہوئیں لوگ آتے ہیں کوکنگ کرتے ہیں بار بی کیو کرتے ہیں بیٹھتے ہیں اس کے نیچے فیملیاں آتی ہیں نارتھ کرولائنا کی لائف دیکھنی ہے تو اسی سے ہی اندازہ ہو جائے گا اب بہت بڑا تالاو ہے گہرا پانی ہے انہوں نے اسے ہی بنا دیا اس کو یہاں سے بیٹھ کے ویو دیکھیں یہاں کوئی ایونٹ وغیرہ کرتے ہیں تو لوگ بیٹھتے ہیں صحیح دیکھیں کتنا گہرا پانی ہے اور یہ آگے لیک جاتی ہے میرے حال میں اس میں کشتی وغیرہ بھی چلا دیں گا نہیں بوٹنگ اتنی بڑی وہ نہیں ہیں بوٹنگ نہیں مگر فشنگ کرتے ہیں لوگ یہاں سے ابھی شیدہ چلتے ہیں ہم ایک فارم ہاؤس ہے اور وہ بھی حبیب کے دوست ہیں لیری لیری کے فارم ہاؤس پر لے کے جا رہے ہیں آپ کو وہ دکھاتے ہیں کتنا خوبصورت پارک ہے وہ فارم ہاؤس ہے اسے میں نے آپ کو دور سے تو گاؤں دکھائیں ہیں ٹیکسس کے لیکن آج ہم ایک فارم ہاؤس پر آئے ہیں تو آپ یہ گھوڑے دیکھیں اور کس طرح سے ادھر آزادی کے ساتھ گھوڑے ہیں ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے پرا پر ہو نا گھوڑیاں کتے ٹریکٹر مشینری ساری ذریف مشینری یہاں آیا سیڈل راک پھانک یہ جس جگہ پہ ہم ہیں یہ ساری بھگیاں ہیں یہاں پرانی اور سمجھیں گے میوزیم ہے اور بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ جو گھوڑے پہ اوپر رکھتے نا یہ والا یہ دوسری جنگ عظیم میں یہ استعمال ہوتا ہے انہوں نے یہاں رکھا ہے اور آپ دیکھو لالٹین وغیرہ بھی اس نے رکھے ہیں تو لالٹین وغیرہ ساری یہاں موجود ہیں تو پرانے دور کی یادیں یہاں تازہ ہو جاتی ہیں جب ہم اپنے گاؤں میں لالٹین وغیرہ استعمال کرتے تھے چولے جلاتے تھے لکڑیوں پہ اور اس کو ہم اپنے زبان میں تو ہم سنج بولتے ہیں اب آپ پتہ نہیں کیا اردو میں بولتے ہیں اس طرح سے یہ والی آپ دیکھیں یہ ساری لالٹینیں ہیں تو یہ پرانے زمانے کے اور اس کے ساتھ جو زمین کو ہم کھودتے تھے فصل کاشت کرنے کے لئے تو یہ والی ہاتھ کی بنی ہوئی ہے ساری مشینری کہیں یا ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں استعمال ہوتی تھیں اور اس طرح سے یہ جتنی بھی آپ دیکھیں ہم تیل ڈالتے تھے لالٹینوں میں تو وہ یہ کوپی جو ہے یوز ہوتی ہے یہ والی بھی سیم کی یہاں پڑی ہوئی ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں جن کا اردو میں مجھے نام یاد نہیں ہے کٹائی کرنے کے لئے ہم جیسے ہاتھ کی وہ ایک ڈاٹرو بولتے ہیں اب آپ پتہ نہیں کیا بولتے ہوں گے بھائی یہ ساری مشین اس وقت کی جو ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں ہیں نا فصل کاشت کرنے کے لئے اور کٹائی کے لئے وہ یہاں سارے اوزار ادھر پڑے ہوئے ہیں پہلی بار آئے تھے تو مالک نہیں تھا اس بار آئے ہیں تب بھی مالک نہیں ہے اور یہاں تو یہ جانور شکار کر کے ایک فریج میں رکھتا ہے تو وہ بھی انہوں نے دکھایا تھا پچھلی دفعہ کیا گیدر تھا نا جس کو کٹ کے رکھا تو کھاتے ہیں نہیں اس کو بنا کے رکھتے ہیں نا ٹروفی ٹائپ کا اور یہ مشینری تو نہیں ہے پرانے دور کی آپ گاؤں کی لائف دیکھیں جو یہاں کی گاؤں کی لائف ہے اس کو پھر کیسے گرم کرتے ہوتے تھے یہ پاہ آگ میں ٹانڈوں پہ نہیں رکھتے تھے انگاروں پہ رکھ کے پھر یہ یوں یوں کرتے ہوں گے نا یار بڑا ہیوی ہے وزنی ہے بہت کپڑے کو پریس کرے گا دیکھیں ساری چیزیں ادھر پڑی ہوئی ہیں اس فارم ہاؤس پہ کیونکہ اس کے بارے میں میں ویسا آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑی دیر میں کہ یہ فارم ہاؤس ایک چولی ہے کیا اس کا پرپس کیا ہے اتنی بڑی لینڈ ہے جس پر اس نے فارم ہاؤس بنایا ہے تو گاؤں کی جو اصل لائف ہے نا اس کو اگر سمجھنا ہے تو میرے خیال میں اس سے زیادہ اچھی چیز جگہ نہیں ہوگی جہاں آدمی جا سکے بچے کو ٹریننگ دے رہے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں کیا ہاں وہ نہیں ہے خود ہوتا تو یہ تالاب ہے بہت خوبصورا زمین ہے آگے تک چلی جا رہی صرف گھوڑے ہی گھوڑے ہیں بچوں کی ٹریننگ بھی یہاں کراتے ہیں گھوڑوں کی تو یہ چارجز لیتے ہوں گے ہاں چارجز لیتے ہوں شہر سے لوگ اپنے بچے لے کے آئے ہوں گے اور ان کو ٹرین کرتے ہیں یہاں آس پاس کے جو لوگ ہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں بہت سارے سکول آتے ہیں ان کے پاس ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اب یہ والی جگہ دیکھیں یہ گھٹڑیاں انہوں نے رکھی ہیں گھاس کی سوکھے ہوئے گھاس کی یہ ہم جیسے بھینسوں کو بکریوں کو یا گائے وغیرہ جتنا بھی پالتو جانور ہوتے ہیں ان کو جو چارہ دیتے ہیں اس کے استعمال میں آتا ہوگا یہ اور یہ گندم ہے یہ بھی ساری انہوں نے یہاں رکھی ہوئی ہے پوری پروپرٹی جو ہے نا یہاں سے نظر آ رہی ہے اور یہ آپ لکڑی کا فریم دیکھیں اس پر اس نے پورا گودام بنائے ہوئے اپنا اس میں یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو سردیوں میں جب گھاس میرے خیال میں نہیں ہوگی تو یہ دیتے ہوں گے نا ہاں دیکھیں نا برڈے پارٹی بھی یہاں کر سکتے ہو ملاقاتیں شادیاں پارٹیاں وغیرہ ہاں سمر ہارس کیمپ یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں ایکٹوٹیز ہوتی ہیں اور فیلڈ میں اگر آپ کو ٹرپ کرنا ہو اندر کوئی گھومنے پھرنے کے لیے تو وہ بھی پروائیڈ کرتے ہیں ساری سرویسز یہاں ان کے پاس ہیں اور یہ اطراف کے آپ گاؤں دیکھیں سارے آپ کتنے خوبصورت شہر کے طرح ہی بڑے بڑے گھریں اور یہاں لوگ بڑے پیسفل رہتے ہوں گے کوئی زمین پہ جھگڑے شگڑے ہونے کا چانس نہیں ہے یہ نہیں کوئی لے کے آیا ہے میرے خیال میں ابھی کہیں سے اچھا یہ بائے کرتا رہتا ہے ہاں پرانے جو انتیک چیزیں یہ بائے کرتا ہے یہ تو پورا بھائی بگی لے کے رہتا ہے یہ ساری خود گھاڑیاں پرکشاپ ہے پورا نا اس کی مالک کی سیونٹی ٹو یہ بولتا ہے ابھی تک میں کبھی میکینک شاپ پر نہیں ہے اپنی گاریاں ہر چیز خود بناتا ہے خود بناتا ہے اور اس کے کوئی اولاد ہاں بچے ہیں وہ تو الگ ہوتے ہیں اکیلائی پراپرٹی سنبھالتا ہے میہ بھی بس ہاں امپلائز رکھے ہوئے ہیں یہاں ہر قسم کی دیکھو یہ والا کٹر دیکھیں یہ مشینیں یہ پتہ نہیں کیا کیا بھائی اس نے پورا اپنا برکشاپ بنایا ہوا ہے ایون گراس کٹنگ کی مشینیں پڑی ہوئی ہیں یہ لوہا کاٹے فین دیکھیں اور ادھر یہ سارے ٹول جتنے بھی ہیں وہ اس کے گھر کے اندر ہیں اب یہ اس کو تیار کرے گا میرے کھار میں ابھی نہیں لے کیا کہیں سے ملی ہوگی بڑے شوک ہیں یہاں لوگوں کے بہتر یا ستر بہتر سال کے بندے کیا پڑی ہے کہ ادھر بیٹھے لیکن وہ اپنے اس گاؤں کو آباد کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کے لڑکوں نے شکار کی ہیں جو حرن کے سینگ دیکھ رہا ہے یہ سارے ہنٹڈ بلکل بلکل یہ والی حرن کی سینگیں ہیں پتہ نہیں سے کتنے کتنے وہ ہیں ہڈیاں اس نے ادھر ٹانگی ہوئی ہیں گوسٹ آوس ہے بھائی یہاں تو چلیں رالے کا یہ بھی دیکھ لیا ہم نے نارت کے رولینہ کی اس میں اس کو کیا کہتے یہ تو رائیڈنگ کے لیے سکوٹر ہے مد میں چلاتے نا پرانے پرانے ٹریکٹر پتہ نہیں کون سا زمانہ ختم ہو گیا اس کے پرے فورڈ دیکھو نا یہ والا ہمارے ملک میں تھا کسی زمانے میں فورڈ ٹریکٹر ہم چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھا تھا ہمارے کھیتوں میں ادھر ادھر یہ چلتے تھے تھوڑا شیپ چینج ہوگا لیکن آج ادھر پڑا ہوا ہے اس کے پاس بہت پرانا اور یہاں والی مشینری اور ہماری والی مشینری میں تھوڑا فرق ہے تو آپ کی دوستی کیسے ہوئی اس سے کیونکہ لوکل ہیں ہمارے سٹور پہتے ہیں تو اسے دعا سلام ہوئی تو پھر پھر آپ کو انوائٹ کیا کہ آ جاؤ ہاں ہم بھی گھومتے رہتے ہیں یہ والی آپ دیکھیں وہ بھی پرانا ٹیکٹر ہے یہ تو گندم چھاننے کی وہ مشین لگ رہی ہے مجھے جس میں ڈالتے ہیں اور گندم کے دانیں الگ ہو جائیں میرے خیال میں اس طرح کیا یہ الگ کھڑی ہے اور یہ بھی فورڈ ہے یہ والا نوکہ ہے یہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے صحیح نائنٹین فیفٹی کا ہے میرے خیال میں چلیں اب یہ والا آپ کو دکھاتا ہوں گھوڑوں کو لے کے جانے کے لیے ٹرالر یہ ٹرالر کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں ان کو لاک وغیرہ پروپر لگا کے گھوڑوں کو یہاں کھڑے کرتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں دیکھیں جگہ اندر سے یہ والے گاؤں دیکھیں کوئی باؤنڈری نہیں ہے یہاں سے در بھی جا سکتا ہے بندہ گھوڑے آ رہے ہیں تو گھوڑوں کو قریب سے دیکھتے ہیں میرے خیال میں حملہ نہ کر دیں حملہ نہیں کرنا میرے جان ہلو یہ گھوڑے آپ نے دیکھ لیا یہاں ابھی پتہ نہیں کوئی حرکت میں نہ مسئلہ ہو جائے یہ پیچھے پیچھے بھی آ رہے ہیں امریکہ کے اندر جو گاؤں دیاد ہیں وہ اس طرح سے خوبصورت ہوتے ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں دل کرتا ہے آدمی یہاں رک جائے اور ہمارا ٹائم بہت کم ہے تو جانا پڑے گا لیکن آپ دیکھیں ڈسیپلین دیکھیں کس طرح سے سڑک بنی ہوئی ہے کس طرح سے گھر بنے ہوئے ہیں اور جس طرح کا یہاں کا نظارہ ہے اسے سمجھیں وادیوں میں آئے ہوئے ہیں پہاڑ بھی ہیں اونچائیاں نیچائیاں ڈھلانے سب ہیں اور یہاں چرچ بھی ہے سکول بھی ہے اور یہ بڑا فارم ہاؤس جس کی جگہ پہ آ جائے تھے تو یہاں سے ابھی میں نکل رہا ہوں آپ کو امید ہے یہ جو دیہات والی زندگی ہے یہ پسند آئی ہوگی اور دیہات یہاں نارت کے رولائنہ کے دیہات جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں تو ابھی چلتے ہیں یہاں سے موسیقی